موٹیہ بند دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کی جس طرح سے میں نے بتایا کی موٹیہ بند کو سن جو ہے کیٹریکٹ یا سپید موٹیہ کہتے ہیں اسی طرح سے کالا موٹیہ بھی ہوتا ہے اس کو انگلیس میں لوگ گلوکوما کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے کیٹریکٹ کے بارے میں جس کو موٹیہ بند یا سپید موٹیہ بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے آنکھوں سے سمبندیت ایک بیماری ہے تو ہم لوگ پہلے سوٹ میں تھوڑا س سمبندی کوشیز کرتے ہیں کہ آکی موٹیہ بند میں کیا ہو جاتا ہے دوستو ایک چھوٹا سا ادھارن میں آپ کو دھوم دیکھیں مان لیجیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹے ہیں آپ کے گھر کی جو کھڑکی ہے اس کے اندر ایک کچھ لگاوا ہے ایک کچھ کے تروج ہویا باہر دیکھ رہے ہیں دوستو اب یہ کچھ جو ہوگا اس کے اندر جو گلاس لگاوا ہے آپ کی کھڑکی میں یہ گلاس جتنا کلین ہوگا اتنا ہی آپ کو باہر آپ اچھی طرح سے دیکھ پائیں گے لیکن مان لیجی ہے کہ بارس کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہو گیا ہے اس کے اندر مان لیجیے کہ وہ جو آپ کا گلاس دا جو کچھ ہے اس کے اوپر اگر کلاوڈنگ ہو جائے یا اس پر فوگ ہو جائے یا اس پر دھند تھوڑا سا جم جائے کوہرہ جم جائے تو دوستو کیا آپ اتنا اچھی طرح سے باہر دیکھ پائیں گے نہیں دوستو کچھ ایسا ہی ہمارے سریر کے اندر ہماری آنکوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آنکوں کے تروج ہم پوری دنیا کو دیکھ پاتے ہیں لیکن دو دوستو آنکوں کے اندر ایک لینس ہوتا ہے اور اس لینس کے تروج کیا ہوتا ہے لائٹ ہمارے اندر جو آئیس کے اندر جاتی ہے اور آلٹیمیٹلی ریٹینہ کے تروج اس کی ایک پکچر بنتی ہے اور وہ ہم دیکھ پاتے ہیں لیکن دوستو کسی بھی کارن سے ہماری آنکوں کے اندر جس طرح سے میں نے بتایا اس گلاس کے اندر یا کھڑکی کے اندر اگر کوہرہ جم جائے یا فوگنگ ہو جائے تو آپ کو باہر نہیں دیکھتا کچھ ایسا ہی اگر آپ کے اس لینس پر کلاو� دنگ کا مطلب ہے کہ اس لینس کے اندر کچھ دندلہ پن آ جائے تو اس کے کارن ہماری آنکوں کے اندر جو ہے پروپرلی لائٹ نہیں پہنچتی اور ہمیں جو ہے دیرے دیرے آنکوں کا آگے دندلہ پن چھانے لگتا ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ہمارا ویجن یا روزنی دیرے دیرے کم ہونے لگتی اور اسی کا دوستو نام ہے کیٹریکٹ یا جو آپ کہہ سکتے ہیں موتیا بند یا سپید موتیا دوستو سپید موتیا یا جو کیٹریکٹ ہے یہ آپ کو ایک ساتھ د دوسری آنکھ میں بھی ہو جائے دوستو یہ دو پرکار کا ہوتا ہے کئی وار یہ کافی ینگ ایس گروپ میں دیکھنے کو ملتا ہے جس کو کی سوٹ یا جو ہے کومل موتیا کہا جاتا ہے اور یوزولی یہ ویسے جو ہے تھوڑا اول ڈیز کی بیماری ہے جس کو کہ ہم روٹین کے اندر جو ہے ہارڈ اٹریکٹ کہتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یوزولی یہ اول ڈیز کا ہے بہت ہم کچھ کیسے اس کے اندر ینگ ایس گروپ میں بھی یہ ہو سکتا ہے دوستو ہم بات کریں اس کے ک کارن کی کہ آپ کو موتیا بند کی بیماری کیوں ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو سب سے بڑا کارن تمہیں نے بتایا کہ ایج کے ساتھ بہت ایک نیچورل پروسیس ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ہمارا جو لین سے آنکھوں کے اندر اس کے اوپر جو ہے کلاوڈنگ یا اس طرح سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دندلہ پر آنے لگتا ہے تو وید ایز یہ کی نارمل پروسیس ہے ایجنگ کے ساتھ دوستو نیکس ہم بات کریں تو کئی وار ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کارن سے ہماری آنکھوں میں کوئی انجری لگی ہو کوئی بھی کارن سے کوئی ٹرومہ ہوا ہے کوئی چوٹ ہوئی ہے تو اس کے کارن بھی آپ کو کیٹریکٹ ڈیولیپ ہو سکتا ہے دوستو کچھ کیسے میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں جینٹیک یا فیملی ہسٹی مان لیجیے کوئی بھی ایک یقتی ہے اگر ان کے ممی پاپا مطلب اس طرح سے فیملی کا اندر پہلے بھی جو ہے کسی کو کیٹریکٹ ہوا ہے تو اس کے کارن بھی جینٹیک لی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے د آپ کو ایسے پروفیسن میں ہے جہاں آپ کا ریڈیسن سے ایکسپوزر زیادہ ہے یا آپ کا سنلائٹ سے ڈائریکٹ سنلائٹ سے بہت زیادہ ایکسپوزر ہے تو اس کے کارن بھی آپ کو کیٹریکٹ ڈیولیپ ہو سکتا ہے دوستو کچھ کیسے اس کے اندر کئی طرح کی میڈیسنز ہوتی ہے یا کچھ بیماریاں ہوتی ہے جیسے مان لیجیے اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو وہ لوگ جو ڈائیبیٹک ہیں ان کے اندر بھی جو ہے اس کے کیٹریکٹ کے ڈی سیمٹمز کی یا لکسنوں کی کیا لکسن دیکھنے کو ملیں گی جس کے کارن آپ کو لگے کہیں آپ کو کیٹریکٹ کی تقلیت تو نہیں ہوگی دوستو سیمٹمز کی بات کریں تو جیسا میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہماری آنکھوں میں جو ہمارا لینس اس پر کلاوڈنگ ہونے لگتی ہے دندلہ پناتا ہے تو دوستو ہمیں کیا ہوگا جو ویزن ہے ہماری جو روس نہیں ہے وہ ہمیں پہلے کی طرح اچھا نہیں دکھے گا اور ہر چیز تھوڑا دندلی دندلی سی دکھنے کو لگے گی تو یہ سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹن سیمٹم ہے کہ وید ایز آپ کو اگر اس طرح کا سیمٹم آ رہا ہے تو یہ کیٹریکٹ ہے میں نے بتایا کئی بار ینگ ایز گروپ پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے دوستو نیکس سم بات کریں دیم ویزن دیرے دیرے آپ دیکھیں گے کہ پہلے آپ جتنا اچھا دیکھ پاتے تھے یا باہر کی روس نہیں آپ کو جو ہے کچھ بھی آپ جیسے باہر دیکھ رہے ہیں تو جتنا اچھا آپ کو دیکھتا تھا اب اتنا اچھا نہیں دیکھ رہ اور دیرے دیرے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا جو ویزن ہے یا جو آنکھوں کی روس نہیں ہے دیکھنے کی سمتہ ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی ہے تو اس طرح کا آپ کو سیمٹم ملے گا کہ دیرے دیرے آپ کا جو ہے loss of ویزن ہوتا جا رہا ہے اگر آپ already glasses یا مان لیجیے چسمہ use کر رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کے جو نمبر ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے changes آ رہے ہیں اور تیجی سے آپ کا جو چسمے کا نمبر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا دوستوں کیٹریکٹ کے پیسنٹ کو نائٹ ویزن بھی کم ہونے لگتا ہے ان کو دن میں تو کم دیکھے گئے اس کے ساتھ میں نائٹ میں پرٹیکولرلی دیکھیں گے کہ ان کی دیکھنے کی سمتہ اور زیادہ کم ہوگی ہے کئی بار مان لیجیے نائٹ میں کئی بیٹھے ہیں یا آپ ڈرائیوینگ کر رہے ہو آپ روڈ پر ہو یا آپ اپنے گھر میں بھی ہو آپ لائٹ کے سامنگر دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں کچھ گولے گولے سے بن رہے ہیں آپ کو وہاں کچھ گہ دیرے سے اس طرح سے بنتے جا رہے ہیں دوستوں کیٹریکٹ کے جو پیسنٹ ہوں گے ان کے ساتھ میں یہ بھی دکت آئے گی بکوز ان کو جو ہے فوگنگ سی ہوگی آنکھوں کے دندلہ پنچ آ گیا تو جب وہ پڑھنے بھی بیٹھیں گے تو جو پہلے مان لیجیے نورمل لائٹ میں بھی اچھی طرح پڑھ لیتے تھے تو دیرے دیرے ان کو برائٹ لائٹ چاہیے مان لیجیے وہ باہر تیز دھوپ کی لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا روم کے اندر بھی بیٹھے تو کافی جب تیز لائٹ ہوگی تو اس میں وہ اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے ان کو یعنی پڑھنے کے لیے میں ساتھ تیز لائٹ چاہیے ہوتی ہے نورمل لائٹ میں دیرے دیرے ان کا ویزن کم ہوتا جاتا ہے دوستوں اسی طرح سے ان کی جو کلرز کی دیکھنے کی سمتہ ہے یا پیچاننے کی سمتہ وہ کم ہونے لگتی ہے ان کا جو کلرز ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دیرے دیرے سارے کلرز ان کو ایک جیسے رگنے لگتے ہیں کلرز میں ان کو ایک confusion سا دیرے دیرے کنفیوزن دیکھنے کو لگتا ہے دوستوں ایک اور سمٹم دیکھنے کو ملتا ہے کافی لوگوں میں وہ ہوتا ہے ڈبل ویزن ڈبل ویزن کا مطلب مان لیجئے کہ یہ میری سنگل فنگر ہے ایک انگولی ہے تو ایک ہی دیکھے گی لیکن دوستوں جو کیٹریکٹ کا فیسنٹ ہوگا اس کو دیرے دیرے ایک چیز ایک سے زیادہ کم سے کم ڈبل یا کئی بار زیادہ بھی دیکھ سکتی ہے سامنے کوئی بیکتی کھڑا ہے تو ان کو لگے گا کہ نہیں ا ایک کے بجائے وہاں دو لوگ کھڑے تو اس کو ڈبل ویزن یا کئی بار اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ بھی دیکھیں دوستوں یہ مین مین سنٹم سے لگسن تھے جو کیٹریکٹ کے پیسنٹس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں دوستوں اکثر اس کے لیے جو ہے سرجری ریکیمنٹ کی جاتی ہے اور بہت سے لوگیں جو سرجری سے بسنا بھی چاہتے ہیں تو یہاں اچھی بات یہ ہے کہ دوستوں ہومیوپیتی کے اندر بہت اچھے چی میڈیسنس آتی ہے جن کو جت جلدی اگر شروع کرتے ہیں تو کافی کیسے اس کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو سرجری نہیں کرانی پڑے اور آپ جو ہے کیٹریک سے بلکل ہومیوپیتنگ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں یا آپ میں کافی اچھے آپ صدار پاس سکتے ہیں دوستوں آپ کے نولیج کے لیے کہ کون کون سی میڈیسنس ہے جو کی اس کے اندر زیادہ اچھے ریزرز دیتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کروں دوستوں میں نے دیکھا کہ سب سے پہلی بات تو کہ کوئی بھی پیسنٹ ہے تو اس کے لیے جو می� ڈسکسن ہی ان کے لیے اچھی طرح سے سیلیکٹ کی جا سکتی ہے لیکن کچھ میڈیسنس ہوتی ہے تھیرہ فوٹ اگلی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جو زیادہ تر کیس مچھے ریزرز دیتی ہے وہ اگر میں آپ کے نولیج کے ساتھ سیئر کروں تو یہ اچھا رہتا ہے کہ کیٹریکٹ کے پیسنٹ کو ایک سلفر ٹو ہنڈیڈ کی ایک ڈوز سے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جائے سب سے پہلے سلفر ٹو ہنڈیڈ کی ایک ڈوز دی جائے اور اس کے بعد سلفر ٹو ہنڈیڈ کو ہر ٹریٹن ڈیز بعد اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے سنگل ڈوز دوستو نیکس میڈیسن جو کیٹریکٹ پیسنٹ کے لیے بہت اچھی بر کرتی ہے وہ سائلیسیا اور دوستو سائلیسیا تھرٹی پورٹنسی میں کافی اچھے ریزرز دیتی ہے اور سائلیسیا کو تھرٹی پورٹنسی میں صبح سام دیا جا سکتا ہے دوستو نیکس میڈیسن جو کیٹریکٹ کی جہادہ تر کیس میں بہت اچھے ریزرز دیتی ہے وہ ہم دوستو نیکسٹ ایک میندیسن جو اور بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہے وہ three x potency میں اس کی دو دو ٹیبلیٹ دن میں تین وار یعنی سبہ دو پہ نسانダین میں تین واری چبر سکتی ہی پڑھت اچھے ریزلٹ دیتی ہے ایج پر کیس کوئی دوسری میڈیسن کی بھی ریکوائرمنٹ پڑ سکتی ہے دوستو آنکھوں کی بات ہو رہی ہے تو نیچولی اس میں ایک آئی ڈروپ کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اور وہ ہے ہماری سینیریا مارٹن آئی ڈروپ ڈکٹروں اس کو سی ایم ایس آئی ڈروپ بھی کہتے ہیں اور جو سی ایم ایس ہمارے آئی ڈروپ ہے اس کو اچھے ریزلٹ کے لیے دن میں تین وار یوز کیا جا سکتا ہے صبح دوپیر اور سام کو اور اس کو دوستو آئی ڈروپ ہے تو نیچولی ٹو 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 ٹری ڈروپ یعنی دو سے تین بوند آپ اپنی آنکھ میں جس آنکھ میں کیٹریکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں آپ کے ڈک صاحب آپ کو ریکومنٹ کرتے ہیں ٹو ٹو ٹری ڈروپ ڈالیے پانچ منٹ آنکھ بند کیجئے اور اس کے بعد واپس آپ اپنا روٹیم شروع کر سکتے ہیں اور اگر دونوں آنکھوں میں دکت ہے تو آئی ڈروپ کو دونوں آنکھوں میں یوز کیانے کی آپ کو ڈکمنٹ کی جاتی ہے دوستو یہ مین مین میڈ میڈیسن اور آئی ڈروپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو کے اندر میں نے جو کیٹریکٹرے اوپر جانکاری دیئے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے لابکاری سابیت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جھوڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل یا شومیپیتک سینٹر جوتپ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دمائیں جسے میں جیسے کی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تھانکیو